تُو اجے میرا مغبوب نڈیٹا جن ویخ کے چل شرم آوے ایتی رات نوچنے چڑ جاوے جد مخت و ذلف ہٹاوے نال پتا جہت رکھ لے ہتھ پھلا دی سے جوا داوے او ڈردی بجلی لشیک نہ مارے کتے بے عد بھی نہ ہو جاوے ایتی رات نوچنے چڑ جاوے ایووے تیتا نظر آوے ناو حسینہ جمینہ دامو مار دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا آدم اے ڈا سونا مائی منو کتر نظر نیا اللہ 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 قربان جاؤں میرے کریم کی بارگاہ میں حضرت آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خسین آپ اتنے خسین آپ جیسا خسین کائنات کے اندر نہیں ہے بلا تمہید بات مختصر ہے کہ مالک نے اپنے محبوب کو وہ شانے عطا فرمائی وہ جب ساری شانے عطا فرما دی تو پھر فرمایا اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْا ہے سَایا تُجھ پر ذکر اونچا ہے بول بالا ہے تیرا اور کوٹھے تے چڑھ ویک فریدہ کوٹھے تے چڑھ ویک فریدہ گھر گھر لگی اگ میں سمجھا ہک میں ہی لٹائے تے لٹیا سارا جگ اور چمک تجھ سے پھاتے ہیں چمک پانے والے میرا دل بھی چمکا دے سارے بولو میرا دل بھی چمکا دے اللہ رب العزت کے محبوب کی جب آمد کی گھڑی آئی نا تو اللہ نے تمام کے تمام فرشتوں کو بھیجا آج فرشتے حجرہ آمنا کا تواف کر رہے ہیں ملاد کے وقت ملادت کے وقت مشرق کے جانور مغرب کی طرف مغرب کے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں کیوں؟ آمنا کا لال جو آگیا ہے آمنا کا لال جو آگیا ہے درہا غور فرمائیے آمنا کا لال جو آگیا ہے آج وہ بیت اللہ جس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ جھک کر عبادت کرے گا آج وہ بیت اللہ حجرہ آمنا کی طرف جھک رہا ہے اے بیت اللہ تیری طرف تو پوری کائنات جھکی تُو آمنا کے حجرے کی طرف کیوں جھک رہا ہے بیت اللہ سے آواد آتی ہے ارے تجھے کیا خبر مجھے بسانے والا جو آگیا ہے میں کیوں نہ جھکوں میں کیوں نہ جھکوں مجھے بسانے والا جو آگیا ہے قربان جاؤں آمنا کے لال کی شان پر ارے تُو اور میں نے ملاد منایا کیونکہ ہمیں بچانے والا جو آگیا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا کتنا وقت گزر گیا بڑی لمبی محفل ہو گئی چیروں کو نکھاریے جب تک آپ محفلِ پاک کے اندر تشریف فرما ہیں نگاہِ مصطفیٰ میں ہیں جو محفلِ ملادِ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ نگاہِ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے اور آج سرکار کی وجہ سے ہماری عزتِ سلامت ہے کسی کے دروادے پر یہ نہیں لکھا جاتا کسی کے دروادے پر یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلانِ فلان گناہ کر دیا کسی کے چیرے آج مسخ نہیں ہو رہے تبدیل نہیں ہو رہے کیوں آمینہ کا لال جو آ گیا ہے ہمیں بچانے والا جو آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آپ کی امتی جب رب کا کلام اپنی امت کو سنایا نہ تو امت کہنے لگی اے کلیم اللہ جس کی باتیں اتنی پیاری ہیں جس کی باتیں اتنی پیاری ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دیداری کر لیں فرمایا تمہارے پاس کی بات نہیں عرض کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں قبیلے کے چند سردار ساتھ لیے کوئی تور پہاڑ پر پہنچے تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے مر گئے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں مولا یہ تو قبیلے کے سردار تھے یہ اس لیے ساتھ لیا تھا تاکہ تیرا دیدار کر کے واپس جائیں اور قبیلے والوں کو بتلائیں کہ اللہ جس کے ساتھ باتیں کرتا ہے موسیٰ جس کے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ رب العالمین سچا ہے موسیٰ سچا ہے مولا اب یہ سارے کے سارے مر گئے کیا جواب دوں گا آواز آئی موسیٰ قبران ہی ہمیں مارنا بھی آتا ہے اور پیاروں کی دبان پر جدانا بھی آتا ہے پیاروں کی دبان پر جدانا بھی آتا ہے اور کل بروض قیامت جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ اپنے بیٹے سے دور باگی گا وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر ترہ ترہ کی تکلیفیں برداش کرتا ہے ترہ ترہ کی مسائب برداش کرتا ہے وہ نہ دیس دیکھتا ہے نہ پردیس دیکھتا ہے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے میری اولاد سکون میں رہے آج قیامت کے دن وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے آج وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے وہ ماں وہ اپنے بچے کے پاؤں کے اندر چبنے والے کانٹے کی چبن کو برداش نہیں کرتی آج وہ ماں اپنی اولاد اپنے بچوں کو چھوڑ کر دور بھاگ رہی ہے کہ کہیں دنیا کے رشتے کے تقادے کے اول مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے لیکن اس وقت کملی والا آئے گا ہم نے ملاد منایا ہمیں بچانے والا آ گیا اور کل بروز قیامت وہی بچانے والا آئے گا او مغبوب حبیب ربانا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے سریتی در قربان جاؤں کل بروز قیامت جب ہر رشتہ دور بھاگے گاؤں اس وقت آمنہ کلال تیری اور میری شفاعت کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا فرمائیں گے مولا جس زبان کی تُو قسمیں کھاتا گئے جس زبان کی تُو قسمیں کھاتا گئے جس زبان کو تُو پسند فرماتا گئے جس زبان سے تُو پیار کرتا گئے آج وہی زبان تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے مولا میری امت کی پسچش فرما دے عواز آئے گی یا محمد آؤ یا محمد آؤ گبرا نہیں گبرا نہیں پریشان نہیں ہو موسیٰ کی زبان پر موسیٰ کی زبان پر ہم نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی تھی موسیٰ کی زبان پر ہم نے مردوں کی زندگی عطا فرمائی تھی تُو تو میرا مخبوب گئے تیری حسن کی خیرات سمجھتے ہوئے سب کو جنت میں داخل کرتا گئے تیرے حسن کی خیرات سمجھتے ہوئے تیرے حسن کی خیرات سمجھتے ہوئے سب کو جنت میں داخل کرتا ہوں سب کو جنت میں داخل کرتا ہوں اور اے محمد آج تیری بات مانی جائے گی آج تیری پکار سنی جائے گی آج تیری بات مانی جائے گی آج جیسے تُو راضی ہوگا رب بھی ویسے ہی راضی ہو جائے گا پیرے باہو فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دارا آج تے بھی کہنا بارا آج تہیر اوہ 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 نال شفاعتی اوہ سرے برے عالم ادھے چھتسی عالم سارا نال شفاتی سر ور عالم عالم سارا اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ کا فتحن مبینہ سونیا ہم نے تیرے سر پر فتح کا تاج رکھا تیری خاطر ہم نے اگلوں کے بھی گناہ ماں فرما دیئے پچھلوں کے بھی گناہ نال شفاتی سر ور عالم عالم سارا حدو بغدی درود نبی تیر تیر جس دا کھر بسارا میں قربا اوناتی یا غدرت باغو جیڑا ملیا نبی سغارا اللہ اکبر کبیر آؤں قربان جاؤں کل پر رہدے قیامت جب نفسہ نفسی کالم ہوگا ہر ایک رشتہ دوسرے رشتے سے دور باغے گاؤں اس وقت آمینہ کلال فرمائے گاؤں کرتا گا محمد اپنی امت سے بیار کرتا گا اللہ اکبر سالہ رسال سالہ 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 حیدری تاج تار حتم نبو زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد آپ قرآن اٹھائیے نہ کبھی رب فرماتا ورفان آل کا ذکر سونے آم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا کبھی رب فرماتا سونے آل تیری ظلفوں کی قسم گاج کہ بولو سبحان اللہ پریز نال کہہ دیو سبحان اللہ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ آمینہ کلال اس قیامت کی خوشی میں کہہ دو سبحان اللہ رب فرماتا سونے آل تیری ظلفوں کی قسم سونے آل تیرے چہرے کی قسم سونے آل تیرے چادر لے کر آرام کرے تیرے اس انداز کی قسم سونے آل تیرے چلنے کی قسم سونے آل تیرے چلنے کی قسم سونے تیرے پاک قدموں کے نیچے آنے والی پاک مٹی کی قسم ارے یہاں پر تو عشق کی پیار کی حد ہی ہو گئی رب فرماتا سونے آل تیرے قدموں کے نیچے آنے والی پاک مٹی کی قسم ارے رب اپنے محبوب کے قدم کے نیچے آنے والی پاک مٹی پھر سارے کے سارے مصطفیٰ کی عزت کا مقام کیا ہوگا اور وہ جو مصطفیٰ کے سینے پر چڑھ کر کھیلے اس کا مقام کیا ہوگا وہ جو مصطفیٰ کی نسل سے ہو اس کا مقام کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ ارے رب مصطفیٰ کی بار ہاں قسمیں کھائے اور فرمائے سونے تیرے ہر ہر انداز کی قسم سونے تیرے آرام کرنے کی قسم تیری باتوں کی قسم سونے تیری زبان کی قسم سونے مجھے تیری زبان پیاری ہے وہ زبان جس کی میں قسم کھاتا ہوں سونے مجھے تیری زبان کی قسم ہے اللہ کا معبوب فرماتا ہے سونے رب تجھے میری زبان کی قسم ہے اسی زبان سے کہتا ہوں مجھے امت پیاری ہے اللہ اکبر نعرہ رسال نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ میرا مصطفیٰ زمین پر چلا نا تو چاند عقل کے اندھے کہنے لگے مصطفیٰ ہمارے جیسا ہے مصطفیٰ ہم جیسا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے نعوذ باللہ مصطفیٰ ہمارے جیسا ہے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ گبران نہیں مصطفیٰ گبران نہیں تجھے عرش کے پہ بولا کر اپنا دیدار کروا دیتا ہوں قربان جاؤں آمینہ کلال جب منافقوں دیکھا کہ مصطفیٰ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں آرام بھی فرماتے ہیں کہنے لگے مصطفیٰ ہمارے جیسا اللہ نے فرمایا اے مغبوب گبران نہیں تجھے عرش کی سیر کرواتا ہوں میں نے سوال کیا یا الہی تو کبھی مصطفیٰ کو زمین پر چلاتا گئے کبھی مصطفیٰ کو عرش کی سیر کرواتا گئے کبھی مصطفیٰ زمین پر کبھی مصطفیٰ آسمان پر آواز آئی اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو میں مصطفیٰ کو زمین پر اس لیے چلاتا ہوں تاکہ مصطفیٰ کو کوئی خدا زمین تیس واسطے چلانا تاکہ مصطفیٰ کوئی خدا آنکھے آسمان دی سیر تاکر آنکھے مصطفیٰ کوئی اپنے جیسا آنکھے اور تھوڑی دیر کے لیے جب مصطفیٰ پر موت تاری ہوئی نا اللہ نے مصطفیٰ کو عبدی زندگی عطا فرمائی اکل کے اند بول اٹھے علیوی انہوں نے ٹولا مجود ہے انہوں نے اقل دے علیوی پڑھ دے پہنے دیکھو جی مصطفیٰ نعوذ باللہ مر کے انہوں کام ختم ہو گیا اللہ نے فرمایا یہ میرا مصطفیٰ ہے یہ میرا محبوب ہے ارے جب تک میں خدا کی خدا ہی رہے گی مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہی رہے گی جب تک میں خدا کی خدا ہی رہے گی مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہی رہے گی پھر ہمیں کہنا چاہیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا صرف رسول اللہ حقا دین حسن رہ جائے گا بل بلے پاگ میں ہے کوئی دل دل کے جہے بل بلے اڑ جائے گی سونا چمن لے جائے گا صرف رسول اللہ کا دین حسن سونا مصطفیہ مصطفیہ کا ذکر ایسا ہے مصطفیہ کا ذکر ایسا ذکر ہے جس کو بلند کرنا رب العالمین کا کام ہے ترہ غور فرمائیے مصطفیہ کا ذکر رب نے بلند فرما تیری اور میری کیا اوقات ہم مصطفیہ کا ذکر بلند کریں تیری اور میری کیا اوقات مصطفیٰ کا ذکر بلند کریں ارے مصطفیٰ کا ذکر تو رب نے بلند کر دیا ہے اللہ کی عزت کی قسم اب جو کوئی بھی ذکرِ مصطفیٰ میں لگ جائے گا اللہ اس کو بھی عزتیں عطا فرمائے گا اب جو کوئی بھی قیامت تک مصطفیٰ کے ذکر میں لگ جائے گا اللہ اس کو بھی عزتوں سے نوادے گا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اس کو بھی عزتوں سے نوادے گا قربان جاؤں مصطفیٰ کی شان کے کیا کہنے حضرتِ خالد بن ولی سے پوچھا رہا کسی نے کہ ذرا یہ تو بتلائیے مصطفیٰ کی شان کیا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے ذرا مصطفیٰ کی شان کے بارے میں کچھ کہیں آپ فرمانے لگے کہاں مصطفیٰ کی شان کہاں خالد کی زبان کہاں مصطفیٰ کی شان کہاں خالد کی زبان اے ایمان والو اللہ نے مصطفیٰ کو جو شان عطا فرمائی ہے اللہ نے جو مصطفیٰ کو عزتِ رفتِ عطا فرمائی ہے اللہ کی عزت کی قسم جو کئی بھی مصطفیٰ کی نات کوئی کرے گا اللہ اس کو عزتوں سے نواد دے گا رضلتِ احسان کریمہ کا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کی نات کوئی بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی سنا بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے پوچھا اے حسان اے حسان صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان اللہ نے بلند کر رکھی ہے حضرتِ حسان فرماتے ہیں اے ایمان والو مصطفیٰ کی شان تو رب نے بلند کر دی ہے میں مصطفیٰ کی نات اس لیے پڑتا ہوں تاکہ اللہ مجھ کو بھی عزتیں عطا فرمائے پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے آیا کہہ دو سبحان اللہ اور میں نے عرض کی نا کہ مصطفیٰ کی محفل کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے پیار سے کہہ دو سبحان اللہ جو مصطفیٰ کی محفل میں آ جاتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے میں نے یہ پاس سے بات نہیں کی اللہ کے معبوب فرماتے ہیں اسماع سناتی اہل محبتی اے ایمان والو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کو بھی پہ جانتا ہوں اے بندہ دلوں کڑ چھڑے کہ میں ذکر رسول میں جو بیٹھاں تھے نگائے مصطفیٰ میرے تھے نہیں اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے معبوب نے ارشاد فرمایا اے میری امت خبردار نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں آیا ہوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں آیا ہو جس کو کھم جائیے کہہ دو سبحان اللہ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آیا ہو اب اس امت میں گناہگار بھی ہیں پاپی بھی ہیں اور کریم آقا علیہ السلام فرماتی ہیں شفاعتی لِلْقبائر کل برودِ قیامت میں محمد کی شفاعت اہلِ قبائر کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی شرع قائدِ نصفی اٹھا کر دیکھ لیں اللہ کا مابو فرماتا ہے کل برودِ قیامت میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی وہ جہاں پر جس کا کسی کا کوئی چارہ نہیں چلے گا وہاں پر ہمارا مصطفیٰ آئے گا گناہگار جو معاشر میں عرض کریں گے گناہگار جو معاشر میں عرض کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے فرمایا امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں آئے ہو امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں آئے ہو باب کی جائدات تقسیم ہونا توجہ ہے نا ادھر ہی توجہ فرمائیے باب کی جائدات تقسیم ہونا تو جو اچھا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہر کوئی پسند کرتا ہے لیکن باب کی وراثت سے ملنے والی بنجر زمین کوئی دوسرا بھائی پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی نہیں یہ بنجر ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا مجھے وہ حصہ دو جو صحیح ہے سمجھا رہی ہے جی باب کی وراثت سے ملنے والا حصہ ہر کوئی اچھا پسند کرتا ہے وہ بندر دمین کوئی پسند نہیں کرتا ارے مبارک ہو گناہگاروں اللہ کے معبوب نے تمہیں اپنے لئے پسند فرما دیا ہے اور جس کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے جس پر وہ ناد کرتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ جو اس بات پر ناد کرتا ہے کہہ جب بولے سبحان اللہ درہ اچھی آواز نہ لکھا دے سبحان اللہ شرم اس بلے کرنی چاہی دیئے جس بلے بندہ کوئی پیڑا کام کرے شرم اس بلے کرنی چاہی دیئے جس بلے بندہ کوئی پیڑا کام کرے شرم اس بلے کرنی چاہی دیئے بندہ جہاں دوں بلا لیکن جب آمنہ کے لال کا ذکر ہو اللہ اکبر کبیرہ آمنہ کے لال کا ذکر ہو اس وقت شرمانہ نہیں چاہیے شرمانہ اس وقت چاہیے جب بندہ ملاوٹ کرے شرم اس وقت آنی چاہیے جب بندہ جھوٹ بولے شرم اس وقت آنی چاہیے جب بندہ کسی کے ساتھ فریب کرے شرم اس وقت آنی چاہیے جب بندہ دوسرے کے ساتھ فریب کر رہا ہو جھوٹ بول رہا ہو ملاوٹ کر رہا ہو جب آمینہ کے لال کی ذکر کی باری آئے کج کے کہنا چاہیے سبحان اللہ میرے کریم کی بارگاہ میں حضرت عسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آپ کی تعریف کرنا جاتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کی صنع بیان کرنا چاہتا ہوں کیا کہنے اس محفل کے کیا کہنے اس محفل کے وہ مسجد جو مسجد نبوی کے اندر سجائی گئی ہو اس محفل کے کیا کہنے جس محفل کے اندر صحابہ اکرام تشریف فرما ہو اس محفل کے کیا کہنے جس محفل کے اندر صحابی رسولوں ارے اس محفل کے کیا کہنے جس محفل کی سردار جس محفل کی صدارت خود کملی والا فرما رہا تو میں محفل کرے نہ کمی ہو سکتی ہے کیوں حضرت صاحب تو اور میں محفل سجائیں کمی پہ ہی ہو سکتی ہے کبھی صدارت کی اندر کبھی آنے جانے میں کمی پہ ہی ہو سکتی ہے وہ محفل جو صحابہ نے سرکار کی صدارت میں سجائی ہو اس کے اندر اللہ کی قسم کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے قربان جاؤں حضرت احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں میرے لج پال نے فرمایا اے غسان سامنے بیٹھ جاؤ بدعا والا چہرہ تکتا جاؤ تعریف کرتا جاؤ بدعا والا چہرہ تکتا جاؤ تعریف کرتا جاؤ قربان جاؤں آج لوگ کہتے ہیں یہ جنڈیاں کیوں لگاتے ہو یہ جنڈیاں اس وقت نہیں تھی یہ پھل جڑیاں کیوں لگاتے ہو اس وقت یہ موجود نہیں تھی یہ لائٹ کیوں لگاتے ہو اس وقت یہ روشنیاں نہیں تھی قربان جاؤں جہاں پر روشنیاں والا رسول کو وہاں پر لائٹوں کی کیا ضرورت جتے روشنیاں والا نبی ہوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جہاں پر آمینہ کلال موجود ہو وہاں پر روشنیوں کی کیا ضرورت وہاں پر لائٹوں کی کیا ضرورت امام احمد رضا خان فادلِ بریلوی آپ کے والدِ گرامی فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جب دن کے وقت سفر کو نکلتے جب دن کے وقت دوب میں نکلتے تو آپ کے سرِ انور پر بدلی سایا کرتی بادل آپ کے سرِ انور پر سایا کرتا ہوں آپ لکھتے ہیں بادل نے سورج نے رب کی بارگاہ میں التجا کی مولا تو نے مجھے روشنیوں سے نوادہ تو نے مجھے روشنیوں سے نوادہ میں پوری دنیا کو پوری کائنات کو روشن کرتا ہوں لیکن جب جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنیوں والا رسول میرے سامنے آتا گئے میں سورج شرما جاتا ہوں جب وہ روشنیوں والا رسول میرے سامنے آتا گئے میں شرما جاتا ہوں اللہ نے فرمایا تیرے شرما نے کبھی اتمام کر دیا ہوں اللہ نے سورج اور وہ چمکتا ہوا نبی وہ روشن نبی اس کے درمیان بادل کو ہائل کر دیا ہوں اور فرمایا اے سورج جو مصطفیٰ کا عدب کرتا گئے تجھے شرما نہ کیوں تاہو اکبر کبھیرہ حضرت احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے بیٹھ جا میں محمد کو تقدہ جاؤ اور تعریف بیان کرتا جاؤ کہہ دو سبحان اللہ جن اکھیاں نے دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیا تو ملیوں تے ساجن ملیا ہونا سان لگ بہیا کہہ دو سبحان اللہ یا ٹلے پہ گئے ہو اپنی مرضینل کہہ دو اللہ اکبر کبھیرہ حضرت احسان قربان جاؤں آپ کے اس جذبے پر حضرت احسان یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کیسے بیان کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احسن ملکا لم ترکتو عینی و احسن ملکا لم ترکتو عینی و اجملو من کلم تلی دنی ساو خلکتا مبر ام ملکل یعیب خلکتا مبر ام ملکل یعیب کعنکا کد خلکتا کماتا شاو اجازت دیو دے پنجابی نہ پڑھ دا ماں تُو اجے میرا مغبوب اپن ڈیٹا جن ویخ کے چل شرم آوے اجازت دی راتنو چنے چڑ جاوے جد مکتو ذلف پھر غٹاوے او نال پتاو او جہت رکھ لے وے او تو پھلا دی سے جو اداوے او دردی پتڑی لشیک نہ مارے کتے بے عد بھی نہ ہو جاوے آدم ادا سونا ماہی منو کترے ندر نیا ایووے تیتا ندر آوے ناو حسینہ جمینہ دامو مار دیتا محمد بلا کے کلم توڑ دیتا آدم ادا سونا ماہی منو کترے ندر نیا اللہ اللہ خربان جاؤں میرے کریم کی بارگاہ میں حضرت عسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤں آپ اتنے خسین آپ اتنے خسین آپ جیسا خسین نہ ہی ٹھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤں آپ اتنے خسین آپ اتنے خسین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤں آپ اتنے خسین کائنات کے اندر مانے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ آپ اتنے حسین اتنے حسین آپ جیسا حسین کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ بجیدان والے بڑا سونا پڑھا رہے ہیں کیادو سبحان اللہ صرف پڑھنا کمال نہیں ہندہ پڑھانا لدہ بھی کمال ہے بیچھے کریم آکا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں آپ اتنے سونے آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن سلام تھے نا آپ فرماتے ہیں کہ میں عیسائیوں کا بہت بڑا فادری تھا بڑا عالم تھا یار توجہ کرو کچھڑو یہ نا آپ فرماتے ہیں کہ میں عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا بڑی کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور مجھے پتا تھا کہ ان قریب ایک مدنی مائی آنے والا ہے پیار نا کہہ دو سبحان اللہ ان قریب ایک مدنی مائی آنے والا ہے فرماتے ہیں کہ میں تلاش میں تھا انتظار میں تھا میں تلاش میں تھا انتظار میں تھا کہ کابس ہونا آئے کابس ہونا آئے اللہ ہو اکبر کبیرہ جب بھی مکہ کے اندر کسی بچے کی پدہش ہوتی میں پوچھتا اس کا نصب کیسا ہے اس کا علیہ کیسا ہے فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا وہ گزرتا گیا فرماتے ہیں کہ ایک دن پتا چلا کملی والا آ چکا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال تھا مجھے پتا تو ہے ہی اگر دل کو با گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا اگر دل کو با گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا اللہ ہو اکبر کبیرہ کریم آقا علیہ السلام مجلس کے اندر موجود تھے میرے کریم خطاب فرما رہے تھے ادھر سے حضرت عبداللہ بن سلام آپ اس مجلس کے اندر داخل ہوئے جو ہی بد دعا والا چہرہ دیکھا میں کو جی میرا دل پر سونا مجلس کے اندر مجلس کے اندر موجود تھے وڑے دانا ہی پہی لکھ وسی لے پا اتنا میں سونی اتنا گن پلان لے تے کیکن یار منا یا دکھرا سی عمرات آئی یا غدرت باغو کی تیروں دی نہ مر جا کریمہ علیہ السلام آپ کی مجلس مبارک کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام آپ جب داخل ہوئے فرماتے ہیں میں نے جب وہ ودہا والا چہرہ دیکھا جب وہ واللہل والی ظلفیں دیکھی جب وہ ماداغ کا کاجل دیکھا اکمہ کی مدن گورا سا بدن نیچی ندرے کل کی خبریں دکھلا کے پپن سنا کے سخن مورا لوٹ لیا تنمن فرماتے ہیں جب میں نے ودہا والا چہرہ دیکھا جب میں نے وللہل کی ظلفیں دیکھی جب میں نے ماداغ کا کاجل دیکھا جب میں نے الام نشرا والا سینہ دیکھا میرے دل نے گوائی دی اتنا غسین چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اتنا غسین چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اتنا پیارا چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ فرماتے ہیں وہ سارا علم وہ ساری کتابیں وہ سارا جذبہ وہ ساری باتیں جب ودہا والا چہرہ دیکھا کہاں علم کہاں وہ باتیں کہاں وہ وجدان کہاں وہ قیفیت سب کا سب ٹوٹ گیا سب کا سب گمو گیا بے کو سونا ماغی جب سامنے دکھا بعد میں کسی اور طرف تک آؤ کلمہ پہلے پڑھ دیا وہ سارا علم وہ سارا وجدان وہ ساری کفیت وہ ساری باتیں وہ ساری ٹھاٹ باب بول گیا ایک ہی چہرہ یاد تھا کہ اگر یہ چہرہ اتنا حسین ہے اگر یہ اتنا حسین ہے اگر یہ اتنا حسین ہے تو پھر یہ چہرہ خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول سکتا حضرت عیسان فرماتے ہیں خلقتہ مبرام خلقتہ مبرام سونیاں رب نے آپ کو بے عیب بنایا ہے کہہ دو سبحان اللہ سونیاں رب نے آپ کو بے عیب بنایا ہے جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی کرنگلہ جنہ ویکھ لے آئے او تے بول دے نہیں او تس ہی تے بولو یار جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی کرنگلہ جنہ ویکھ لے آئے او تے بول دے نہیں ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بے عیب ہو اے پھر عیب بالا ٹولا کتوں آگیا ہے سبجھو ہے نا جی کہ پھر عیب بالا ٹولا کتوں آگیا ہے جنہوں نے ہلے بھی پیٹ تھی درداؤں نہیں کچھ کہاں ملاد ہے جی کہاں ملاد ہے بھئی ہم نے کوئی پاس سے بنائے ہم نے کوئی فیٹھوی کی فیٹھوی لگائی ہوئی ہے مصطفیٰ کا ملاد تو خود رب نے منایا ہے وہ مالک ہو کر وہ بے نیاد ہو کر وہ بے نیاد رب مصطفیٰ کا ذکر کرے ہم نوکر ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہ کریں نہیں بولے وہ بے نیاد رب اگر مصطفیٰ کا ذکر کرے تو ہم نوکر ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہ کریں اور پھر صحابہ نے کیا بھی ہو ملاد بھی بنایا ہو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین آپ ہر عیب زپاگو خلقت مبرع من کل عیب کہ انکا قد خلقت کماتشا گوھر فرماؤ گے تو مزا آئے گا کہ انکا قد خلقت کماتشا ان جملوں میں اتنی لذت اتنی لذت کہ کان بار بار سننے کو ترسے ہے خلقت مبرع من کل عیب کہ انکا قد خلقت کماتشا کہ انکا قد خلقت کماتشا کہ انکا قد خلقت کماتشا سنیا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ بننا چاہتے اللہ حافظ یا رسول اللہ یا علیہ زندہ باب زندہ باب زندہ باب سنیا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ بننا چاہتے تھے توجہ ہے جی اگر اللہ مطابع بات کرو ادھر توجہ کرو سنیا آپ جیسے بننا چاہتے تھے رب نے آپ کو ایسے بنایا توجہ کرو کے لئے تاہو جملہ ملے گا سنیا جیسے آپ بننا چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسے بنایا رب مصطفیٰ کو بنا رہا تھا تو پوچھ کس سے رہا تھا رب مصطفیٰ کو بنا رہا تھا تو پوچھ کس سے رہا تھا جنہوں سمجھا یہ کہہ دے سبحان اللہ رب مصطفیٰ کو بنا رہا تھا تو پوچھ کس سے رہا تھا پتہ لگا گل بڑے اگے دیئے گل بڑی گل بڑی کن فیقون آتے کل دیئے گل لے اسیے ستوکے لائی تُو میں حرف نشان نیا غاو جد دتی میم گواہی اور رل بیٹھے کو سین اتے جد سک دعا نوا اللہ 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 میں قربان جاؤں میرے کریم کی شان کے گیا کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ رب نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ بننا چاہتے تھے یا رسول اللہ رب نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ بننا چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ بننا چاہتے تھے قربان جاؤں جب مصطفیہ آپ کو رب بنا رہا ہوگا رب پوچھ رہا ہوگا سونے آبا غبوبہ بتلا تیری پیشانی کیسے بناوں بتلا تیری پیشانی کیسے بناوں سونے آؤ بتلا تیرے یدلہ والے ہاتھ کیسے بناوں سونے آبا غبوبہ یہ تو بتلاوں تیری ظلفِ امبری کیسے بناوں تیری ظلفِ امبری کیسے بناوں تیری ظلفِ امبری کیسے بناوں سونے آؤ ذرا یہ تو بتلاوں تیری آنکھیں کیسے بناوں سونے آؤ ذرا یہ تو بتلاؤ تیرا علم نشرا والا سینہ کیسے بناؤ سونے آؤ ذرا یہ تو بتلاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا زہر ندیم سلطانی صاحب نعرہ سلطانیہ حق باہو نعرہ سلطانیہ حق باہو بھائی سبھی دوست اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں بڑی مہربانی بھائی عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں حضرت صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آپ زیارت بھی کی دیئے اور بس اپنی آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا تمام اب آپ تشریف رکھیں علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا ندیم سلطانی صاحب آپ تشریف فرما ہے بس آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا ذرا نعرہ لگا دیئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفی خدا کرے قبول ہو اللہ اللہ قربان جاؤں اللہ اللہ قربان جاؤں میرے کریم کو جب رب بنا رہا تھا رب پوچھ رہا تھا سونے آؤ درائے تو بتلاو تیری ذلفے کیسے بناو سونے آؤ درائے تو بتلاو تیری بشانی کیسے بناو سونے آؤ درائے تو بتلاو تیرا ماداؤں کا کاجل کیسے بناو سونے آؤ درائے تو بتلاو تیرا چال کیسے بناو تیرا جمال کیسے بناو تیری صورت کیسے بناو تیری صورت کیسے بناو تیری صورت کیسے بناو تیرا جمال کیسے بناو تیری صورت کیسے بناو اللہ اللہ میرے کریم رب کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا فرما رہیوں گے میرے کریم اللہ کی بارگاہ میں یہ فرما رہیوں گے یا الہ جی مجھے ایسا بنا دے مجھے ایسا بنا دے مجھے ایسا بنا دے جو تقتا مجھے جائے جو دیکھتا مجھے جائے صورت تیری نظر آئے اس لیے تو صحابی رسول میں سے کسی نے یہ نہیں نہ کہا کہ یا رسول اللہ سے رب ویکھنا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو شرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا الہی مجھے ایسا بنا دے ایسا بنا دے جو کوئی محمد کو دیکھے دیکھ تجھ کو لے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ مالکِ ارض و سما ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے واخر دعویٰ الحمدللہ رب العالم حضرات دوکار حضر صاحب آپ کے سامنے ہیں ان کا بیان شروع ہونے ہی والا ہے صرف قاری صاحب اپنی حاضری لگوائیں گے قاری شفاق صاحب اور اس کے بعد حضر صاحب کا بیان ہو جائے گا قاری محمد شفاق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہ تو دروہ شریع پڑھا بسم اللہ علیہ یا رسول اللہ محمد شفاق صاحب اپنی حضر یا حبیب اللہ چلدائے صدا لنگل پنج تن دے گران دا چلدائے صدا لنگل پنج تن دے گران دا ونڈ دائے خدا صدی کا حسنین دنا نیدا پنج تن دے گران دا آجائے جدو مگتا پنج تن دے دوارے تے آجائے جدو مگتا پنج تن دے دوارے تے سو رب دے بنا دے دے سلطان زمان دا آجائے جدو مگتا سو رب دے بنا دے دے سلطان زمان دا چلدائے صدا لنگل پنج تن دے گران دا بنا دے ونڈ دائے خدا صدی کا حسنین دنا نیدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری محمد شفاق صاحب بہت ہی پیارے انداز میں ہم عناد شریف سنا رہے تھے حضرت حضرت صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آپ ان کی زیارت کیجئے انشاءاللہ آپ کو خطاب بھی بہت پیارے انداز سے سناتے ہیں سنائیں گے آپ کو سمجھا کر جائیں گے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ارث کی مولا تو راضی ہو جا جب پیارے محبوب علیہ السلام کی باری آئی فرمایا سونے آ اب بھی آئے چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے اور خدا ہو کر یہ میں کہتا ہوں اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اے محمد تو راضی ہو جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد حضرت دیوکار اما بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے آئے ہوئے محمد حضرت علامہ مولانا محمد صاحب سلطانی صاحب کہ وہ اپنی مرسدور آواس میں نوازیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تمہیں آتے چکے سینے دا زور لاکھے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانی اکبہ نعرہ سلطانی الحمدللہ جائے رب العالمين اصلاح واصلت